سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بائننس آٹومیٹری ٹریڈنگ میں جو نیوٹرل بوٹ بوٹ ہے جو نیوٹرل ٹریڈنگ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کون سا ٹائم جو ہے وہ نیوٹرل ٹریڈنگ کے لیے صحیح ہے نیوٹرل ٹریڈنگ کے ساتھ کون کون سے جو رسک انوالل ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی نیوٹرل جو بو ہے وہ ہے کہ اس کی فنکشنیلٹی کیسی ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کچھ ہلپ کر رہی ہے سیکھنے میں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبا دیں کچھ کوسچنز ہیں کوئیریز ہیں کچھ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں میں اپنی جو ٹرائی ہے بیسٹ ٹرائی کروں گا کہ آپ لوگوں کو آن ٹائم اس کا رسپانس کر سکوں کبھی 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 کام کی وجہ سے کیونکہ میرے کام میں موبائل لے کر جانا ہے موبائل یوز کرنا آلاوڈ نہیں ہے تو کبھی کبھی لیٹ ہو جائے گا بٹ اینڈ اف در ڈے فر شور میں آپ لوگوں کی جو کوئیریز ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پراپر گائیڈنس پروائیڈ کرنے کی ٹرائی کروں گا تو دوستو اس طرح ہم لوگوں نے جو سپارٹ گریٹ ٹریڈنگ اس کے بارے میں بات کیا جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اور لوگ چینل پر چیک کر سکتے ہیں فیچرز کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کی ہے اور سپیشلی جو بائیڈ لانگ کا کنسپٹ ہے یہ آلموسٹ آدمی جو ہیں لوگ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ بائیڈ لانگ کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ کم پرائیس میں اس کو بائی کریں گے پرائیس اوپر جانے پر اس کو سیل کر دیں گے اور ہمارا جو پروفٹس ہیں وہ ہم لوگ گین کریں گے اور جو شارٹ والا آپشن ہے اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ ہائی پر اس کو بائی کریں گے پرائ پرائیس مائنس میں لو میں آئے گا تو اس ٹائم ہم اس کو سیل کر دیں گے اور ہمارے جو پروفٹس ہیں ہم لوگ اس مطلب اپنا پروفٹ بنائیں گے ہمارے پاس ابھی ایک ٹاپک ہے یا جو بوٹ ہے وہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل بوٹ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ نیوٹرل بوٹ کیا ہے اس کا فنکشنیلٹی کیسے ہے اور جو رس فکٹر ہے وہ کیسے ہے آورال کمپیرڈ ٹو لانگ اور شارٹ کے اگر بات کی جائے نو ڈاؤٹ کے لانگ اور شارٹ میں آپ اچھے خاصے پرو بنا سکتے ہیں نو ڈاؤٹ بٹ اچھے پروفٹس جو ہیں وہ میکسیمم پروفٹس کے ساتھ بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ رسک بھی ہے کیونکہ ہم لوگوں کی جو ڈسیجن ہیں اور ہمارے جو انٹری ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے ایکوریٹ نہیں بھی ہے تو اٹلیسٹ وہ صحیح ٹائم پر ہم لوگ انٹری کریں اس کے لئے ہم لوگوں کو ٹیکنیکل انیلیسز یا انڈیکیٹرز جو ان کو پڑھنا آنا چاہیے یا پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح کے موٹیوز ہوں کچھ نیوز ہوں جیسے کوئی بندہ سوشل میڈیا پر ان کے چینل سے جو سپیسیفک کوئن میں آپ ریڈنگ کر رہے ہیں ان کے چینل پر سیلنگ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو نیوز ہیں وہ پڑھتا رہتا ہے یا دیکھتا رہتا ہے اور اس کو آئیڈیا ہے کہ ابھی وہ لوگ کوئی نیو فیچرز لاؤنج کرنے والے ہیں جیسے میٹا ورس کا کوئی پرجیکٹ یا نیفٹی سیلز جو ہیں وہ اپن کرنے والے ہیں اور افکرس نیفٹی سیلز کے � ٹائم پر ان کے جو کوئن کی پرائیس ہے وہ ہائی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارا موٹیو رہے گا اس موٹیو پر ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یا پھر ہمارے پاس ٹیکنیکل انیسز جو ہے اس کا کچھ بیس رہے گی اس پر ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اور کوڈ پروفٹ بنایا جا سکتے ہیں بیسیکلی فیچرز کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے کم پیسے میں کم بجٹ کے ساتھ آپ زیادہ سم آف جو والیوم ہے ٹریڈنگ کا والیوم ہے زیادہ ٹریڈنگ آپ کر سکیں تو بھائی لانگ اور بھائی شہر کنسٹ کلیر ہے اب یہ بات رہ گئی نیوٹرل کی تو آج ہم لوگ چیک کریں گے کہ نیوٹرل کا جو کوئن جو بوٹ ہے یہ کیا ہے بیسیکلی نیوٹرل جو ہے آپ اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے نہ تو یہ لانگ ہے اور نہ یہ شاٹ ہے فرسٹ تینگ کلیر ہو گئی کہ جو نیوٹرل ہے نہ تو وہ لانگ ہے اور نہ ہی وہ شاٹ ہے اور سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ وہ لانگ بھی ہے اور شاٹ بھی ہے ابھی سوچنے کے چیز ہے کہ فرسٹ میں نے بولا کہ نہ وہ لانگ ہے نہ وہ شاٹ ہے بٹ ابھی دونوں ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ کبھی بھی آپ جو بوٹ ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جو فریکنسی ہے ہم اس کا میں چارٹ اپن کر رہا تھا یہ چارٹ اپن کر رہا ہوں let's see ہم ابھی اس کو ہم لوگ 5 منٹس والے چارٹ میں لے کر آتے ہیں 15 منٹس والے 5 منٹس میں ہم اس کو 5 منٹس میں لے کر آگئی تو جو ٹریڈ فریکنسی ہے ہم لوگوں نے ہماری جو ٹریڈ فریکنسی رہتی ہے وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ گریڈ پر رہے گی آپ کا جو اپور پرائس سیٹ کی لور پرائس سیٹ کی اس کے درمیان میں آپ نے جتنی گریڈ سیٹ کی اس کے حساب سے فریکنسی ہوگی جتنی زیادہ گریڈز ہوں گی اتنا زیادہ فریکنٹلی اتنی زیادہ جو ٹریڈز ہیں اپن ہوں گے اور جتنی کم گریڈز ہوں گی اتنی کم ٹریڈ اپن ہوں گے تو ہوتا کیا ہے نیوٹرل ٹریڈ میں ابھی ٹائم ہو گیا فار ریزمپل ہمارا جو ٹریڈنگ کا ٹائم ہے اس میں ڈیفرنس ہے ٹین مینٹس آ رہا ہے کیونکہ ہماری گریڈ کی وجہ سے اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے ٹین مینٹس ابھی ٹین مینٹس پاس ہوئے اور مارکٹ پرائس سے جو نیچے جا رہی ہے پرائس اس ٹائم میں وہ بھائی لانگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور جب بھی جو پرائس ہے وہ مارکٹ پرائس سے اس پرائس سے اوپر جائے گی تو وہ شارٹ کٹ ریڈ جو ہے وہ لے گا جو ہمارا بوٹ ہے وہ شارٹ کٹ ریڈ لینا جائے گا اور مارکٹ پرائس جو ہماری انٹری پرائس تھے سپیشلی وہ سہیے تو جب کبھی بھی جو پرائس ہے میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی اسکلین کیا تھا کہ ٹرینڈ کے ساتھ جو بوٹ ہے آٹومیٹیکلی اسی لئے اس کو نیٹرل بولتے ہیں آٹومیٹیکلی یہ پوزیشن لیتا ہے جو ٹرینڈ ہیں اس کے حساب سے ابھی مارکٹ اوپر جا رہی ہے اگر کسی کی نیٹرل ٹرینڈ اوپن ہوتی دیکھ سکتے ہیں فائی مینوٹس کینل میں دیکھ سکتے ہیں اس پہلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریڈی بتا دیا موسٹ امپورٹنٹ آپ کی گریڈز ہیں فریکنسی آف ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد آپ کی اپر لیمٹ اور لور لیمٹ ہے آپ نے کتنا علاوانس دیا ہوا ہے ٹرینڈ کو صحیح ہے آپ جو علاوانس ہے وہ یو سڈیٹی میں کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ جو علاوانس ہے وہ ٹائمنگ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ بہت چیزیں گریڈز میں دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر سپیسیفک گریڈز میں نمبر آف جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو لیمٹ سٹ کی ہے تو اب یہ پرائیس اگر اوپر جا رہی ہے جو مارکٹ پرائیس تھی مارکٹ پرائیس تھی مارکٹ اگر جو پرائیس ہے اب اس کے اوپر چلے گی اوپر جانے پر یہ سیل شارٹ کر دے گا سیل شارٹ کی پوزیشن اوپن کرے گا اور اس کے بعد اگر پرائیس نیچے جا رہی ہے تو یہ بائی لانگ آرڈر جو ہے کر دے گا ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر تو مزے ہی مزے پرافٹ ہی پرافٹ کہ اگر اگر انلی بائی لانگ اور بائی شارٹ دونوں ایک ساتھ میں کر رہے لیکن یہ بات ہے میں یہاں یاد رہنی چاہیے ابھی ہم لوگ بات کریں گے کون سے ٹائم میں ہماری نیوٹرل ٹریڈنگ جو ہے بہت رہے گی نیوٹرل ٹریڈنگ ایشلی بہت رہتی ہے سٹیبلائزنگ کورس میں سٹیبلائزنگ کورس مطلب کہ مارکٹ تھوڑی اپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے جو ہائیلی والیٹائل مارکٹ رہتی ہے چاہے وہ بل رن کی ہو یا بیریش کی ہو اس کے لیے نیوٹرل ٹریڈنگ جو ہے وہ بہتر نہیں رہتی کیونکہ ابھی آپ کی جو ٹریڈنگ فریوکنسی ہے فارغمپل زیادہ گریڈ آپ نے رکھنی کوئی بھی ٹریڈ ہے وہ آراؤن ٹویل پر اوپن ہو گیا بٹ جو مارکٹ تھی والیٹائل ہو گی اور اس کی پرائس جو ہے اٹین یا ٹونٹی یا ٹونٹی ون ٹونٹی ٹونٹی ٹو پہنچ گئی سہی ہے اور یہ پوزیشن آپ کی شارٹ کی تھی تو آپ کو یہ پوزیشن میں اتنا لاس میں جا رہے ہوں گے بٹ پھر بھی اگر آپ باس انف مارجن ہیں اور جو مارکٹ ٹائمیں گے آپ کی بیسٹ ہے مارکٹ بھی ہے والیٹائل نہیں ہے جو کوئن ہے وہ اتنا والیٹائل نہیں ہے اس سمعے میں اور جو نمبر آف گریڈز اور جو اپر لیمٹ اور لو لیمٹ آپ نے پرابر رکھی ہوئی ہے تو آورال نیوٹرل ٹریڈ جو ہے وہ لیس رسکی ہے کمپیرڈ ٹو دا جو بائی لانگ اور بائی شارٹ والا ہے کیونکہ بائی لانگ اور بائی شارٹ میں ہم لوگوں نے اس کو ایک ہی ڈائریکشن دے دی جس میں وہ ٹریڈ کرے گا اور وہ ڈائریکشن دینے کے لیے ہمارے پاس اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے نیوٹرل بورٹ جو ہے وہ ویڈاؤڈ نالج آدمی لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں جو مین مین چیزیں ہیں اس میں آپ کا لور پرائس اپر پرائس ہے اور سپیشلی نمبر آف گریڈز ہے نمبر آف گریڈز میں آرڈی اس کو بریفلی اکسپلین کیا تھا میرا پچھلے ویڈیو میں بھی کہ جو نمبر آف گریڈز ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کے ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کتنا آپ نے اس کو فریکونسی سے ٹریڈ کرنا ہے یا کتنا ٹائم آپ اپنے بورٹ کو دے رہے ہیں ایک ٹریڈ اپن اور کلوز کرنے میں تو آئی ہوپ کہ نیوٹرل ٹریڈ جو ہے اس کا کنسپٹ اور رہی لاسٹ بات رسک کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ جو رسک فیکٹر ہے تو ایکشلی ٹریڈنگ کے ساتھ رسک آتا ہے اور رسک ٹریڈنگ کے ساتھ رہتا ہے کوئی بھی اس طرح کی سٹریٹیجی نہیں ہے فیلحال ٹریڈنگ کی ایون جو پیڈ بورٹس ہیں جن کی جو سبسکرپشن فی ہے ہنڈر ڈالر دو ہنڈر ڈالر سہی ہے یا ان کی جس کی اینوال جو سبسکرپشن ہے ایون تھاؤزن پلس ڈالر کے ساتھ جا رہی ہے اس لئے نہیں دے سکتا کیونکہ بورٹ جو ہے ایک مشین ہے اور ہم نے اس میں آرڈی انپوٹس دی ہوئی ہیں تو وہ کام کرتا ہے جو بورٹ ہے کام کرتا ہے انپوٹس پر صحیح ہے آپ اس کو مینویلی اوپن اوپریٹ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس جو دوسری نارمل ٹریڈنگ ہے لیٹس سے بورٹ نہیں ہے نارمل آپ فیچر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں آپ بس ایک ایڈوانٹیج رہتا ہے ایک آپشن رہتا ہے کہ آپ جتنے بھی ٹریڈز ہیں اپنی جو پوزیشنز ہیں آپ ان کو مینویلی اوپن اور کلوز کر رہے ہیں اب بس اگر انف مارجن ہے آپ فری ہیں ڈیسیزن ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ ویٹ کریں گے بٹ بورٹ ریڈنگ میں ایسے نہیں ہوتا ہے ایک فریکنسی کے ساتھ ایک فریکنسی کے ساتھ سپیسیفک فریکنسی کے ساتھ آپ کے جو ٹریڈز ہیں وہ اوپن اینڈ کلوز ہوتے رہیں گے اور اوپن اینڈ کلوز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ریالائز اور انریالائز جو پی این ایل پروفیٹ این لاس ہے وہ آپ کو ہوتا رہے گا چاہے وہ پلاس میں جا رہے ہیں آپ چاہے مائنس میں جا رہے ہیں آپ کا ٹریڈز اوپن اینڈ کلوز ہوتے رہیں گے تو نیوٹرل ٹریڈنگ کے لیے لاسٹ میں سب سے جو بیس سٹریٹیجی ہے آپ کیا کیا کریں ہمیشہ آپ کی جو اپر پرائیس ایلٹ سے مطلب کے اوپر نیچے اوپر نیچے جا رہا ہے تو آپ اس کو جو مائنر اوپر اور نیچے جا رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کیسے کنٹرول ایسے کر سکتے ہیں کہ میں اپنی لور پرائیس رکھ دیئے ٹو ہنڈرڈ میرے جو پر پرائیس ہے میں اس کو رکھ دیا سیون ہنڈرڈ اب آپ دیکھیں نارمل مارکیٹ کنڈیشن میں یہ سیون ہنڈرڈ تک نہیں جائے گا وہ ایکسٹریم بولش مارکیٹ ہے اور ٹو ہنڈرڈ بھی ایکسٹریم بیریش مارکیٹ کنسیٹر کر رہے ہیں اس کو اور جو نمبر آف گریڈز ہیں میں نے اراؤنڈ فیفٹی سیٹ کر دی اور میرے پاس انف مار جانے ہیں اگر یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں اور سیکنڈلی نہ سیکنڈلی فورت پوائنٹ لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو کلیر رہنا چاہیے کہ جو بول ٹریڈنگ ہے ایکشلی یہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے کبھی کبھی یہ دو سال تک جاتی ہے کبھی کبھی تین سال تک جاتی ہے صحیحے میں آپ لوگوں کو لیڈر بورڈ میں جانے کے بعد یہ بات سمجھاتا ہوں جو ٹاپ نمبر پر جا رہا ہے بندہ اس کی آپ لوگ چک کر رہے ہیں کہ یہ تو 1660 پرسینٹیج کی آروائی ہے اور اس کی جو پروفٹ انڈلاس ہیں وہ اراؤنڈ 482 پوائنٹ سمجھیں گے ہم لوگ اس کا اگر ٹائم چیک کریں ادھر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 612 days 22 hours مطبکہ یہ ریلی 2 years یہ ٹریڈ اوپن ہے یہ آپ دیکھیں 500 days یہ دیکھیں 550 یہ 161 کوئی بھی آپ کو ادھر ٹریڈ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو لیڈر بورڈ میں ہو اور وہ جس جو ہے کل پر سوپن ہوا ہو تین دن پہلے ہوا پن ہوا نہیں دیکھیں جتنے بھی ٹریڈز ہیں ابھی تک جو میں نے نیرسٹ ادھر نوٹس کیا ہے وہ اسی کو کیا ہے 55 ڈیز آلموسٹ 2 منس اور اس کی جو روائی آہ 508 پرسنٹیج ہے صحیح ہے تو یہ چیزیں ہم نوان کنسیڈر کرنی چاہیے ساری اگر آپ اتنا ٹائم ویٹ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے پراپر انپوٹس دے سکتے ہیں بورڈ ٹریڈنگ کو تو آپ کو کبھی بھی کسی کو پیٹ سگنلز جو گروپس ہیں ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر جو ہے اوپن کلوز ٹریڈ کرنے اور نہ ہی آپ کو فیر کی ضرورت ہے نو فیر آپ کا جو بورڈ ہے وہ آپ کے لیے ٹریڈنگ کرتا رہے گا اور میں ہائیلی رکومنٹ کرتا ہوں ہائیلی سیجسٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو لوگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں بات جو لوگ کرپٹو میں نیو ہیں پلیز یہ ویڈیو جو ہے ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے یا ایڈوکیشن پرپس کے لیے یہ ویڈیو سیجیشن نہیں ہے آپ لوگوں کو بوٹنگ کوئی بھی جو چاہے وہ گریڈ ہے چاہے فیوچرز ہے آپ اس طرح ٹریڈنگ کریں اگر آپ نیو بیز ہیں آپ کے پاس جو فنڈز ہیں وہ اتنے ہیں اور ٹائم آ کے پاس اتنا ہے تو سب سے جو بیسٹ سٹریڈیجی ہے وہ آپ کی ہے انویسٹنگ آپ انویسٹ کریں انویسٹ کریں اور ویٹ کریں اپنی انویسٹنگ کو لیٹ یور انویسٹنگ گرو اس کے دوران آپ دو تین چیزیں کر سکتے ہیں آپ سکالپنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نمبر آف کوئنز ان کو انکریز کر سکتے ہیں سٹیک میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے سکالپنگ کر کے میں نے یا سٹیکنگ کر کے میں نے اپنے نمبر آف کوئنز ان کو انکریز کیا اور آپ کیسے سیم کر سکتے ہیں تو تینکیو سو مچ ویڈیو کا فزدہ لمبی ہو گئی بات ہوفولی یہ کانسیپٹ ہے وہ کلیر ہو آگا تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ